محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 دشمنوں کی بھیڑ میں راستہ بھرا کر چلتا ہوں دشمنوں کی بھیڑ میں راستہ بھرا کر چلتا ہوں تحریک نفاذ اسلام اور ختم نبوت کا سپاہی ہوں سر اٹھا کے چلتا ہوں دعوت سخن دینے والا ہوں جانشین شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی تحریک نفاذ اسلام کے جرنیل میری مراد محترم جراب حضرت مولانا قاری نیم الرحمان صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی نازم تبلیغ اہل حدیث یوت فورس پاکستان قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اس قائد کا یہاں پہ آنا اور بیان کرنا اپنی بھارگاہ میں قبول و منظور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مزل لہو و من يزلل فلا دی لہو و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا و نشہد ان محمد عبده و رسول اللہم صل على محمد و علی آل محمد صل اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضا اوہم باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعذكم بواحدا ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنہ انہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید مختصر حمد و سنا اور درود و سلام دے بعد تحایت واجب الاحترام مزرگ و دوست و عزیز بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی دا ساڑے اوپر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات انہوں بہتر اور عالی انسان بنائے اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے سانو انسان بنا کے امام الانبیادہ غلام بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا بس کرو دوسرے تو شدہ ہو کے بھائی تو وہ اٹھا شتان آئی تھی مغلی کھانڈے یہاں دے پتر سہارے نو دے نا کلہ کھانڈے تھے بھائی تھی ایتھے گیا آپ شاہ بھائی تیان نا بیٹا ذرا حضرات ایدی وقار ماشاءاللہ اجدہ عظیم الشان تبلیغی اصلاحی دعوتی پروگرام جو خالصتا اللہ دی رضا واسطے منقد پذیر ہے دعا کرو اللہ پڑی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل تسیح احباب خطیب اسلام حضرت مولانا کاری بلال تبسم صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے بڑا شاندار خطاب سمات فرمارے جو کہ کاری احمد حسن ساجد صاحب دی اس مقام تے تشریف آوری نہ ہون دی وجہ تو تشریف لے آئے سن رات کاری احمد حسن ساجد صاحب دا تھی موڑ کسور دے علاقے دے اندر توند دی وجہ تو حادثہ ہوئے ہیں اللہ تعالی نے انہوں محفوظ رکھے گھڑی دا بڑا نقصان ہوئے ہیں تو انہ دی جگہ تے مولانا بلال تبسم صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالی انہ دا بھی بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور میرے تو بعد انشاءاللہ تُسا آباب دے سامنے للکارِ حضرتِ یزدانی شہید مولانا حافظ عبدالرعوف صاحب یزدانی حافظ اللہ وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمان گے حضرات بڑی توجہ درکار ہے کانفرنس تا عنوانِ دعوتِ اہلِ حدیث اہلِ حدیث کانفرنس کے اہلِ حدیث کیا ہے اہلِ حدیث دی دعوت کیا ہے اور ساڑھا مسلکی بلا شبا آج دی اس مجلس دے اندر میرے بریلوی پر آ اور دیوبندی ساڑھے مسلمان ویر بھی آئے ہونگے اور ہو سکتا ہے کوئی شیعہ ساتھی بھی آیا ہوئے حضرات بڑی محبت اور توجہ چاہاں گا اگر آئے ہو تشریف لے کے اور اس مقام تے بیٹھے ہو تو بڑی وسطِ ذرفی دے نال بڑی خندہ پہ شان نہیں دے نال ذرا ساڑھی بات انہوں توجہ دے نال سماعت فرمانا کہ اسی کس بات دی دعوت دے رہے ہیں اور ساڑھا مسلک کی یہ ساڑھی دعوت کی یہ حضرات خالقِ کائنات نے انسان نو پیدا کیتا ہے دو جاننا دے بیچھوں ایک ہے ماں اور ایک ہے باپ اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ساڑھی جان دے معاملے دے اندر عدل فرمایا انصاف کیتے ہیں سانو دو وجود نہ دے بچھوں پیدا فرمایا سانو جنہوں کو پوچھ دے نا تو آڑا نام کیے اسی بڑی خوش ہی نال اپنا نام دسنے ہیں کہ جناب میرا نام فلا ہے اور کوئی پوچھ دے تو آڑے والد محترم دا نام کیے کہ اسی بڑے فخر دے نال دسنے ہیں اتنا اعتماد ہے اور اتنا یقین ہے کہ فلان شخصیت ہی میرا باپ ہے اس تو علاوہ میرا باپ اے ہوئی میرا باپ اتنا اعتماد ہے اے نہ پکے اتنا یقین ہے کہ دے اندر شک واری بات ہی کوئی نہیں ایک اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے جدی طرف تو آڑی توجہ دلانی چاہنا اور تو آنوں پتہ تلوانے والے اور اردہ گرتوانے والے قرآنوں سنت دیو پروانے دیوانے ایک اووی بچہ پیدا ہویا جنہوں تخلیق تو فوری بات کسے کوڑے والے ڈرامو بھی سٹ دیتا گیا یا کسے کوڑے والی روڑی تے سٹ دیتا گیا ایسے ہی ہفتے دی خبر ہے نا فیصلہ بات دی ایک بچہ نو ملود بچہ کسے کوڑے والے ٹیرتے پیاسی صفائی والا عملہ آیا ہے انہوں نے کوڑے نو آگ لگا دیتی اور او نو ملود بچہ بھی آگ دے اندر ہی جل گیا ایسے بچے بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں تخلیق تو بعد کوئی حسبتال دی دیوار دے بار پہ ہے کوئی کسے مقام تے کسے مقام تے تو باہرحال انہوں اٹھان والے انہوں اٹھایا حبدالسطار اید دی نے ایک الگ تو یونٹ بنایا ہے لاوارس بچے ہیں دی پرورش دا او دے اندر پوچھایا انہوں نے اس بچے دی پرورش کی تھی او دی تربیت کی تھی انہوں تعلیم دلوائی اور جدو مرحلہ آیا شناختی کارڈ بنندا نادرہ والے انہوں نے پوچھیا تیرا نام کیے انہیں اپنا نام درسیا انہوں نے پوچھیا تیرے باپ دا کی نام ہے تو سیر شرم نل چک گیا میں کی دسا میرا باپ کون ہے منو کی پتا میرا باپ کون ہے جو منو لاوارس سوٹ دیتا گیا جس ماں دے بطن چو میری ولادت ہوئی او ماں کردار دے لے ہادنڑ کیسی سی اور کون میرا باپ بنیا اور کس فجود تے ذریعے میں دنیا دے اندر آیا اے ندامت اور شرمندگی ساری زندگی واسطے او دے گلے دے اندر پی گئی لیکن حضرات تو آڑے ہوتے اللہ دا کتنا بڑا فضل تے کرمیں اللہ نے دو جانا دے وچو پیدا فرمایا میری تے تو آڑی تخلیق دے اندر تیسرا رڑن دورا بولو ہاں تیجا رڑن نہیں دیتا تیسرے دی ملاوٹ و شمولیت اگر ہو جان دی تو ساڑی دو حیثیت ہی کوئی نہیں سی رڑ جان دا تیسرا رڑ جان دا اسی ڈاک نہیں سا سک دے اسی روک نہیں سا سک دے اللہ نے عدل کیتا ہے انصاف کیتا ہے ساڑی جان دے معاملے دے اندر تیسرا رڑن اس نعمت نہ شکریہ پتا کیوں ادا کرنا ہے جدو بچہ پیدا ہویا اسے ویلے والدین دوڑے مسجد دے امام صاحب نو خطیب صاحب نو جا کے بولایا او تشریف لے آئے آکے سجے کان وچ ازان تے خبے وچ تکبیر پڑی اس آون والے مہمان نو اون دیائیں ایک پیغام دے دیتا گیا اے دو ماہ دے سریعے دنیا چے اون والے آ اے دو ماہ دے سریعے دنیا میں چے اون والے آ اگا تیان رکھیں اگا ہمی دو ہی نے اشہدو اللہ الہ سارے پڑو اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تیری جان وچ بھی دو تے تیرے ایمان وچ بھی دو بولو جان وچ بھی دو تے ایمان وچ بھی تیری جان دے اندر اللہ نے عدل کیتا تیسرے دی ملاوٹ تو محفوظ رکھے تیجہ رڑن نہیں دیتا لہذا ایمان وچ توں عدل کرنے تیسرہ رڑن اچھی پڑو انشاءاللہ تیسرہ رڑن نہیں دے نا جان دے اندر ایک ماں ہے ایک باپ ہے ایمان دے اندر ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجھنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے انشاءاللہ کسے تیزرے دی لوڑ رینی مختصر جیہا سبقے بڑا سادہ تے آسان ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجھنا ہے اور رہنما سے رہنما سے پوچھنا ہے حضرات آؤ جان وچ دو باپ ابا جان وہ بھی غیرت والے امہ جان بھی غیرت والی ابا جان بھی شرم و حیاء والے امہ جان بھی شرم و حیاء والی باپ بھی خاندانی ماں بھی خاندانی حضرات باپ ماں دی امانہ تے خیانت نہیں کر رہی ہے ماں باپ دی امانہ تے خیانت نہیں کر دی اللہ نے فضل کی تا اور کتنا پاکیزہ نظام میں ذرا قرآن تے الفاظ تے غور کرنا میرے مالک نے حسن ترتیب تے نال اور کتنے پاکیزہ اور خوبصورت نظام تے جریعے منو تے توانو پیدا کیتا ہے اور پھر اپنی طرف بلایا دعوت تھی اپنے وہاں راغے فرمایا اور پتہ کی اعلان کیتا ہے فرمایا یا ایوہنہ ستاکو ربکم ایک وری پھر پڑھ لگو ذرا بیدار ہو جاؤ قرآن سننو دل کر دے نا انشاءاللہ کوئی تھوڑا جب موسم بناو قرآن سنن دا دل لگاؤ تے پیار پاؤ فرمایا یا ایوہنہ ستاکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واعید وخلق منہا زوجہ وبس منہما رجالا کسیرا ونسا سبحان اللہ وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسْعَالُونَ بِهِ وَالْعَرَامِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِي بَا فرمایا حضرت تے نسان درہ غور کرے آجے اے نسان اس راب دے کولو ڈار اس راب دے کولو تقوی پر حیدگاری اختیار کر جنہیں تو انہوں پیدا کیتے ایک جان دے وچوں پھر او دے وچوں دا جوڑا بنایا او دے وچوں دی مونس پیدا فرمائی پھر او دا دے وچوں بڑے مرد پیدا فرمائی بڑیاں عورتہ پیدا فرمائیا پھر انا دے جوڑے بنائی ایک ایک جوڑے دے وچوں تو انہوں پیدا کیتے ایک جوڑے دے وچوں میں نو پیدا فرمایا میرے مالک دا پاکیزہ نظام ہے کتنا غیرتہ تے شرما حیامہ بالا نظام ہے حضرات غیرتہ مسئلہ عرض کر رہے ہیں اپنی غیرت نو بلند کر کے میری عرض سنے آجے میرے مالک نے جان دے اندر عدل کیتا ہے انصاف کیتا ہے تیسرا رلن نہیں جے دیتا اسا ایمان وچ تیجا رلن دینا انشاءاللہ تیسرا رلن نہیں دینا میرے مالک دا کتنا پاکیزہ نظام مٹی دے چند ذریانو اٹھایا ہے اور انسان دے جناب پشت دے اندر پوچھایا ہے اے حضرت انسان دا باپے اے دی کمر دے اندر مٹی دے ذریانو اپنی قدرتے کاملہ دے نال پانی دے کتریں آجے تبدیل فرمایا ہے اور میرے مالک دا نظام دے کے آجے اپنی رحمت دے نال اعلان کر رہے ہے اپنی قدرتے کاملہ منوار ہے فرمایا ولکد خلقنا الانسان من ثلالت من تین سم جعلناہ نطفتاں فی کرار مکین سم خلقنا النطفت علکتاں فخلقنا العلکت مزغتاں فخلقنا المزغت عزاماں فکسونا العزام لہماں سم انشاناہ خلقاں آخر اے خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی سبحان اللہ ایک بری فیر پڑھ لو سبحان اللہ میرا مالک اعلان کر رہے ہیں اور قرآن کریم دا دوسرا مقام اللہ دی قدرت وے کے آجے حضرت انسان دی تخلیق دے مراحل غور کر دے جانا فرمایا وَإِنْ كُلْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ مِّنْ تُرَابٍ سُمَّ مِّنْ نُطْفَتٍ سُمَّ مِّنْ عَلَقَتٍ سُمَّ مِّنْ مُضْغَتٍ مُخَلَّقَتٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَتٍ لِنُوْ بَيِّنَ لَكُمْ وَنُوْ كِرُّ فِي الْعَرْحَامِ وَانَشَاوُ إِلْعَا عَجَلٍ مُ سُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَنَ سُمَّ لِتَبْ لُغُوْ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ الْعَرْضَ لِلْعُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيِّعًا وَتَرَ الْعَرْضَ حَامِدَةً وَإِذَا أَنزَ اللَّا عَلَيْهَ الْمَا سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی دے چند ذریاں دے بیچوں پانی دا کترہ پانی دے کترے تو گاڑا خون گاڑے خون چو گوشت دا لتڑا گوشت دے لتڑے چو ہڈیاں پھر دوبارہ اینہ ہڈیاں دے اٹھے گوشت چڑھایا سمع انشاء نہ ہو خلقاً آخر فَتَوَارَكَ اللَّا فَتَوَارَكَ اللَّا اوہ بڑی برکتہ مالی ذاتیں جنہیں اتنی احسن تقویم فرمائی تیری احسن تخلیق فرمائی اور لوگو حلتِ نسانوں بڑھا کے پھر اپنا حق بیان کر دے پیاء وَقَذَا رَبُّكَا اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا عِيَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمائی کائناتے لوگو پیلا حق او دے جنہیں انسانوں پیدا کیتے ہیں اے بندے آؤ پیلا حق او دے جنہیں تینوں پیدا کیتے ہیں دو جہا حق او نا دے جنا دے ذریعے پیدا کیتے ہیں حضرات توجہ جملے سمیٹ دے جانا پیلا حق او دے جنہیں پیدا کیتے ہیں ایک تیری ماں ایک تیرا باپے لیکن رنا تو پیلا حق او سراب دے او دا حق کیے اللہ تاربودو اللہ ایہا اے سیر کٹے آتے جائے پر غیر اللہ دے سامنے چکنا گوارا نہ کرے اے غیر اللہ دے سامنے چکنا نہیں چاہی دا حضرت انسان اپنے سیرنو معمولی نہ سمجھ اے سیر چکے صرف رب کائناتی بارگاہ دے امدر اللہ پاک دے دروازے دے اتے مانکے کائنات دی چوکھڑ دے اللہ دی ذات تو علاوہ کسے ہور دے سامنے تیرا سیر چکنا چاہی دا سیر نہیں چکنا چاہی دا اور اپنے وجود دی ساختے غور کر تیرے وجود دی ساخت اللہ نے ایسی بڑا آئی اے نو غیر اللہ دے سامنے نا چکا اے دے کمڑا لگ دا میں نو توسی درہ توجہ میرے والا پتر ان کی تیرا میں علاج کرنا میں کی کر ساکنا مدر کو توی تھوڑا جا درہ کو نا اے دی کچی تھی آتھ رکھے آجے حضرات ذرا غور کرے ہو باد مزگی نہ بنا پتر تو اسن ڈے ہیں تینو ہی بھی نہیں پتا زی تینو سمجھان ڈے ہیں تو باہر نہیں ٹھر جاندہ برام دے چھے ہاں نہیں اے جا نہ کرو اے باد مزگی بان دیئے بار بار توجہ اندی تیان پہند ہے تی میری بھی جڑھنا توجہ اٹھ دیئے تی پتر اٹھ پہ بار ٹھر جا اے نہیں کام بننا چلو توجہ فرما اور پتر تینو کی گال نہیں بہجو پتر کو بہن جو تسی تسی بیٹھو تشیر رکھو اے جب بندے ایک دو سیانے بہجو نا توجہ کرے آج اے در تینو میرے مل کوئی گال نہیں حضرات ذرا غور کرے انشاءاللہ اللہ کرے اللہ دید دوے سارے حدیع نسلانو اللہ دین تے لگائے اور انہاں بچیانو والدین واستے صدقہ جاریہ بنائے سارے خواہشے کوششے یہ چھوٹے چھوٹے توجہ دینا اگر گال سننا نا انشاءاللہ گال لے نا دے پلے پہے گی وہ جو میری گال نہیں پلے پہنی بزرگان دی پلے پہے گی انشاءاللہ میں صاحب لالے ہاں حضرات توجہ کرے آجے حضرت دین سام دی تخلیق فرمائی ماں دے باپ دا حق بیان کیتے ہیں اس تو پہلوں حق پر اپنا حق بیان کیتے ہیں فرمایا میرا حق کے ہے اللہ تعبدو اللہ ایہا اللہ تو علاوہ کسے نو معبود مننا اللہ تو علاوہ سر کسے دے سامنے نہیں چکانا اپنے وجود دی ساختے غور کر حضرت تین سام تیرے سامنے جانور روزی کھان دینے مجہ گاما چارہ کھان دینے ماج پٹھے کھائے گی اپنی روزی دی اگے سر چکا کے بکری چارہ کھائے گی اپنی روزی دی اگے سر چکا کے اوے مرگی پرندے اپنا دانا دن کھان گے اپنی روزی دی اگے سر چکا کے ویکھے آجے کدھی اپنا جناب روزی دے سامنے سر نیم ہے روزی دے اٹھے اپنا موہ لگایا ہے تاں کھان جو گے بنے نے حضرت درندے اپنا جناب گوشت پوست کھان گے اپنی روزی دے اتے سیر چکا کے پر حضرت ان سام دیواری آئی فرمایا تیرے وجود دی ساختی ایسی بنائی ہے اپنے سیرنو ایدی جگہ تے قائم رک اسا تینو دو ہاتھ اتا کیتے انہا ہتھان دے نال لک میں توڑ توڑ کے برکیاں توڑ توڑ کے اپنے موں تک بجا اپنے سیرنو روزی اگے نا چکا اپنے سیرنو پانی اگے نا چکا بلکہ اتھان دے نال پانی دا برتن پکڑ کے اپنے موں تک بجا کیونکہ تو اشرف المخلوقاتیں اور تو اشرف ہے ایتائیں کہ تیرا سیر روٹی اگے نا چکے تیرا سیر پانی اگے نا چکے تیرا سیر جڑ ہے اور کسے زندہ اگے نا چکے تیرا سیر مردہ اگے نا چکے تیرا سیر کسے قبر اگے نا چکے حجر اگے نا چکے تُو اشرف المخلوقات ہے آئی تاہیں تیرا سیر کسے حجرتے قبرتے شجر اگے نہ چکے تیرا سیر جدوں بھی چکے کلے رب زلجلال دے دھرتے چکے تاں تُو اشرف المخلوقات ہے اور جی تیرا سیر بھی دھر دھرتے چکا لگ پیا تیرے وچ تے ڈنگرا وچ فرق کی روے گا اللہ نے تینو اشرف المخلوقات بنایا ہے اشرف بان اپنے مقام نو پہچان اپنی حیثیت نو جان رات اللہ اپنا حق بیان کر دینے پہ لوگوں درگ اور کرے آجے ایک جان دے اندر بھی دو ایمان دے اندر بھی دو پہلا حق رب نے اپنا بیان کی تے اللہ دے حق دے اندر خالقِ کائنات نے فرمایا ہے میری اطاعت کرو کے میں میرے پیغمبر دی اطاعت کر کے میرے آنکھے لگو میرے پیغمبر دے آنکھے لگ کے وما آتاکم الرسول فاخدو وما نااکم ان افلتاو فتاک اللہ فرمایا جو رسول دے دوے انہوں لے لینے جدروں میرا پیغمبر موڑ دے وے او دروں موڑ جانے جدر تور دے وے او در تور پینے اللہ نے حق دسے آئے ایوی رب دا حق کے اللہ دے محبوب دیتا تو فرما برداری کیتی جائے ایمان ویچوی دو تے جان ویچوی جو جان دے اندر ایک ماں ہے ایک باپ ہے اللہ نے اپنے حبید دے ذریعے انہا ہستیاں دا حق بیان کیتے ہیں ایک صحابیہ کرد کر دینے محبوب جی میری خدمت دے لائک میرے حسن سلوک دے لائک کونے فرمایا تیری ماں آقا بھور کونے فرمایا تیری ماں آقا پھر کونے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ اللہ نے تیتنا حق دسے امادہ اتنا حق دسے اے باپ دا تیرے حسن سلوک دا تیری محبت و عقیدت دا رشتیاں دے اندر محور و مرکز تیرے ماں باپ پن جان ایک وری پیار دینے گا نڑوے کھین گا اللہ مقبول حج دا سوا بتا کر دینے گے تیرے پتا ہی نہیں تیرے کردے اندر انہا ہستیاں دی حیثیت کیے مقام کیے انہا ہستیاں دا درجہ کیے مرتبہ کیے آؤ لوگو مہاں دا حق بہتا دسے اے کیوں انہیں تکلیفاں بڑیاں اٹھائیاں نے پہلو پیٹ دے اندر نو مہینے تک اٹھایا پھر تیری پرورش تیری پیدائش دے وقت تیری ولادت دے وقت کتنی تکلیف تے صحبت اٹھائی پھر پرورشاں کیتیاں بڑے اوکھے حالات دے اندر بڑی عجیب کیفیات دے اندر بڑیاں مشکلات نو سینے لگا کے تیری پرورشاں کیتیاں تیری تربیتہ کیتیاں تینو سنمانی نے پالے آئے تینو پتہ ہی نہیں تیری زندگی دے اندر تیرے والدہ امدی حیثیت کیے اور انہیں دو ماہ دے بچوں تیری امی جام دی حیثیت کیے فرماوا بالوالدین احسانا امائیبلوغنہ اندہ کل کی برادوما اوکلاہما فلا تکلاہما اوفین وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا 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 فرمایاں اگر تیری زندگی دے اندر انہا دو ماہ دے بچوں ایک یا دو ماہ بڑے ہو جان تیرا حق بند ہے تیرا کم بند ہے بڑا پے دے اندر انہا دے نال حسن سلوک زیادہ کیتا جائے اور اتھے گل سمجھنے والی ہے اللہ نے والدین دی جوانی چے اس نے سلوک دا اتنا مطالبہ نہیں کیتا فَاللہ نے گالی بڑا پے تو شروع کی تھی اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ چَدْو تیرے کُل بُوڑے ہو جان بڑا پے دے اندر نا انسام دی طبیعت بدل جان دی یہ انسام دی کیفیت بدل جان دی یہ وجود لاغرت کمزور ہو جان دے حافظہ کمزور ہو جان دے سمات کمزور ہو جان دی یہ بسارت کمزور ہو جان دی یہ فرمایا اینہ حالات دے اندر ہو سکت ہے چھوٹی چھوٹی گل تو تینو چڑک بھی دین ہو سکت ہے کوئی گل سنی سنی نہ جائے اچھا سنن لگ پین بار بار تیرے کُلو گل کرن دا مطالبہ کرن بار بار کوئی سوال کری جان ہو سکت ہے انہ دی اکل اس بجناب عمر دے اندر انہ دا ساتھ چھڑ جائے نکی نکی بات تو تیرے نال اختلاف کرن لیکن میں تیرا رب ہو کے انہ دے بڑا پی دے اندر تینو حسن سلوک دا حکم دے رہے ہیں فرمایا بڑا پی دے اندر جو مرضی حالات آ جان والدین جو مرضی کین تو بندہ مومن تائیں جے والدین نو اگوں اوف تاکوی نہ کہیں یہ تیرا رب تیرے کُلو مطالبہ کر رہے ہیں جن تینو پیدا کیتے ہیں انہ دو ماہ ہستیاں دا تیری زندگی دے اندر مقام بڑا ہے اور انہ دو ماہ دے بیچوں تینو اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے پھر سوہتا دینا تینو جنم دیتا ہے یہ دے مطالبہ تیرا رب وصیت کردائی پی آ وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِئِئِئِئِ وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِ حَمَالَتُو اُمَّو قُرْحَمْ وَوَضَاتُو قُرْحَا فرمایا تیری ماں جڑیہ وَوَحَمْ لُوَاخْصَieurs تیری ماں نے پہلوں تینو اٹھایا ہے پھر تیری جناب تینو جنے ہے پھر تینو دد پلایا ہے تیری ماں نے سوب تاندنال مشک تاندنال تینو پیدا کیتے ہیں پہلوں اپنے پیٹ وے چھٹایا ہے پھر تینو جنم دیتے ہیں پھر تینو اپنے ہڈیاں پی پی کے دد پلایا ہے تیری پرورشہ کیتے ہیں پھر تینو جناب پکی رہ کے تینوں کوائے تیری ماں نے کتنیا صوبتاں برداش کی تیا اے دے معاملے دے اندر تیرا رب خصوصی طورت تینوں وسیعت کردائی پہ آ حضرات ترا احتیاط کرنے والدین دے معاملے دے اندر بڑے محتاط رہنے اللہ نے اوف تک دیوی اجازت نہیں جے دی تھی انہا ہستیاں دا مقام پہچان انہا ہستیاں دی قدر پہچان میں صدقے تے قربان جاما ماں دا مقام حضرات ساڑھی کیفیت کیے حضرت جی دعا کرے آجے پیر جی دعا کرے آجے بذروں کو دعا کرے آجے جناب اللہ والے ہیں دی خدمتہ کیتیاں جا رہی آنے حضرت جی جوڑا کپڑیاں نہ لے لو میرے لئے دعا کرے آجے آ جناب بکرا لے لو میرے لئے دعا کرے آجے اے جناب فلان توفہ قبول فرماؤ میرے لئے دعا کرے آجے یا اپنے کارول آمانو اللہ دے ولیانو اللہ والے انو بولا کے جناب دعوتہ کیتیاں جا رہی آنے ایک پاسے ستر ولی تیری روٹی چنگی کھا کے تیرے دستر خانتے بیکے تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھان ستر ولی لب کے اوکھا ہو کے لے کے آ اونا دی دعوت کیجئے دستر خانتے بٹھا کے اپنے ماں سے دعا کرواؤ ایک پاسے دوجہ کمرے چھے بڑی جی نمانی ماں بیٹھیئے تیری ماں تیرے واسطے ہاتھ اٹھائے ماں دی زبان چھو نکلے الفاظ ماں دی دعا سترہ ولیان دی دعا نو کراس کر کے پہلو اللہ دے عرشت پہنچ کے قبولیت دا سیٹیفکیٹ لے کے جلدی واپس آ جائے گی ساں نو پتا ہی نہیں ساڑھے مولانا عبد الرشید صاحب مجادہ بادی حافظہ اللہ بیمار نے دعا کر اللہ شفاہ تا فرمائے حضرت صاحب کہیں دے رہے ایمی جمعے دے اندر گل کر دیتی ایمی ساڑھے کڑو کوئی دلیل لین نہ آ جائے ایمی جذبات دی روچ بے کے کہہ دیتا دعا قبول نہیں نا اندھی اپنی بڑی ماندیاں جتیاں سر تے راکے دعا کرے اللہ دے دعا نو رات دے نہیں کرے گا کہنے لگے میرے ملیدہ ایک شخص باروں گزر رہے آسی انہیں جمعے دی آواز گلپ ادھے کنی پہی انہیں گل پلے بن لئی وہ دے وجود تے کوڑ دی بیماری سی کوڑ دے نال سارا وجود گل چکے کار جا کے رات ماندیاں جتیاں سر تے رکھ کے دعا کی تھی صبح دا سورج تلو ہون تو پہلوں اللہ نے سارا کوڑی مکا دیتا اللہ اور دا واقع ہے میں کوئی پرانی گال نہیں کر رہا تینو پتا ہی نہیں تیرے کار دے اندر ہستی کریئے اور اس ہستی دے دل دے اندر تیرے واسطے محبتان دا سمندر کتنا بڑا موجزہ نے حضرات مادی حیثیت کی تائیت میں تھا تھا محبت تا پیغام دینا اے واد ماں دے پیار نالو وزیر آبادیوں تلوارے دے روشن زمیرو واد ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا چھے کوئی غم خار نہیں واد ماں دے پیار نالو اور ماں لوگوں ایسی عظیم ہستی لگے ماں ماں باجوں اپنی بیگانی بستی اے لب جائے ماں جیتھو اے لب جائے ماں جیتھو ایسا کوئی بازار نہیں اے لب جائے ماں جیتھو ایسا کوئی بازار نہیں ماں جیسا تو دنیا چھے کوئی غم خار نہیں وعد ماں دے پیار نہ لو کسے دا پیار نہیں اور ماں جس کار وچ اوہ کار بڑا پیار آئے ماں جس کار وچ اوہ کار بڑا پیار آئے یتی مانو تے ماما باجوں رب دا سہارا آئے یتی مانو تے ماما باجوں رب دا سہارا آئے یتی مانو تاہی مانو والا یتی مانو تاہی مانو والا لبنا پیار نہیں ماں جیسا دنیا چھے کوئی غم خار نہیں وعد ماں دے پیار نہ لو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا چھے کوئی غم خار نہیں یا اللہ میرے سمیت جی نہ دیا ماما دنیا تو جا چکی آنے اللہ انہوں نے اپنی جنت دا حق دار اللہ زندہ میں حضرات ترہا خور کھرے آجے بڑا قیمتی پیغام دینا چاہنا انہا ہستیاں دے حقوق دے اندر کو تائی نہیں ہونی چاہی دی جان وچوی دو تے اچھی بولو ایمان وچوی دو ایمان وچوی دو اور ایمان دے اندر دو ہستیاں بقول شہید عالم اسلام حضرت اللہ ماں عیسان علیہ زہیر شہید کہو رحمت اللہ علیہ کہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے کہا عرش والے تو بھی سن لے عرش والے تو بھی سن لے یہ سر تیرے لیے ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے کہو سبحان اللہ اللہ یہ سر تیرے لیے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے اور اللہ اب یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے چک نہیں سکتا اور اس دل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا اور فرمانا تیسرا وہ ڈھونڈے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو تیسرا وہ ڈھونڈے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو ہمیں سر کے لیے علاوہ کافی اور دل کے لیے مصطفیٰ کافی سانو کسی تیسرے دی لوڑ ایک علاوہ ہے ایک رہنما ہے علاوہ کو پوچھئے رہنما سے پوچھئے اگرات قصہ ختم ہو جائے گا محبت پیار دیاں باتاں ہو رہاں دے دروا دے کھڑکام دی لوڑ رہنی اچھی بولو رہنی ایسا مرشد اللہ نے اطا کیتے ہیں ایسا رہ برتے رہنما اطا کیتے ہیں میں قربان جاں وہاں کامل و اکمل ذات اس کائناتے اندر اللہ نے بابو پیغمبر اسلام دی بڑھائی تاہی تے میرے اسلاف نے ترجمے کی تے و سانو تے لوڑ کوئی نہیں لاب کے لیان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بڑھان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا دنیا جہاں دے لوگو ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلہ سبے سمجھا گیا لوڑ نئی شرین دیتی لوڑ نئی شرین دیتی اوڑا پڑا جان دی جگویچ تم پہ گئی نبی سلطان دی میں صدقے تے قربان جاماں جنہوں سے رہنما مننے ہیں جنہوں اپنا مقتدامنے ہیں جنہوں اپنا پیشوا مننے ہیں اوڈی محبت و عقیدت دا درس اللہ نے دیتا ہے اوڈا عدب اللہ نے سکھایا ہے اوڈی بات اوڈا فیصلہ اللہ نے منوایا ہے اور خالقِ کائنات نے اعلان کیتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا لا تقدمو بین یدائی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیعن علیم سمان اللہ یا ایوہا اللذین آمنوا لا ترفعو اسوا تکم فوکس ہوتے نبی وَلَا تَجْعَرُ لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِينَ أَن تَعْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ سبحان اللہ لوگوں اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام دی حصت احترامتِ عدب دیاں حدام اکرر کر دیتیاں نے فرمایا محبت اپنی جگہ تے عقیدت اپنی جگہ تے انہ ستے علفت اپنی جگہ تے پر میری نبی دی محبت تے امدر اے نا اگے نا نکل جاؤ کہ ساڑیاں مکرر کر دا حدہ نوئی پار کر جاؤ اے نا اگے نی نکلنا میرے محبوب نے حدہ تے وٹا مکرر کر دیتیاں لوگو میرے پاک پیغمبر دیاں مکرر کر دا وٹاں کیڑیاں نے حدہ کیڑیاں نے میں قربان جاما آن لوگو فرما دیتے ہیں من آہدہ صفیح امرنا آہدہ ما لیسہ منو فاہو وردن اور کتے فرمایاں من آمیلا ملان فلیسہ علیہ امرنا فاہو وردن اور کتے فرمایاں من آہدہ صفیح فاعلیہ لانت اللہ فالملائی کا تھی ون ناسی اجمعین کوئی بندہ نیکی کرے اپنے والوں چنگا کام سمجھ کے لیکن اس نے کی تے بہرے مصطفیٰ نہیں پاک پیغمبر دے کڑو نیکی ثابت نہیں اور شاہ والے رب نے اخوایاں محبوب دی زبان دے ویچوں فرمایاں سانو اس نیکی دی لوڑ انہیں کی مردود بن جائے گی اور جیڑا بندہ دین دے اندر کوئی نمہ کم لے کے آئے گا اور انہوں دین ویچ شامل کرے گا انہوں دین بنوائے گا انہوں دین منوائے گا فاعلیہ لانت اللہ والملائی کا تھی ون ناسی اجمعین او دے اتے رب دیوی لانت فرشتیاں دیوی لانت اور پوری کائنات دے لوگاں دیوی لانت دین دے اندر نمہ کم کی کہنا ہے جی کیڑی گالے کامتے چنگا یہ نا روٹی اگے رکھیے میرے محبوب نے بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے الفاظ ثابت میرے محبوب نے بسم اللہ تو وعد کے روٹی دے اتے کوئی جنہیں پڑھے روٹی اگے رکھے آج کہیں نے آسی کیڑی گالے آتے قرآن ہی ہے نا کامتے چنگا یہ نا کہو جی قرآن پڑھنا چنگا کام میکے مارا بولو قرآن پڑھنا کام چنگ ہے پھر لیٹرین ویچ بھی پڑھی جائیے کیوں نہیں کامتے چنگ ہے قرآن پڑھنا کام بولو کام قرآن پڑھنا کام چنگا ہے لیکن اوس محالتے اوس مقام تے اوس جگہ تے پڑھنا چنگا جتے کملی والے نے پڑھیا میرے محبوب نے قبرستان قرآن نہیں پڑھیا اور صحیح مسلم دی روایت فرمایا اپنے قرآن لا تتخد بیوتکم قبور اپنے قرآن قبرستان نہ بڑھاؤ اپنے قرآن قبران نہ بڑھاؤ محبوب جی فرمایا اپنے قرآن جے قرآن پڑھیا کرو قرآن نماز پڑھیا کرو یہ تھی نماز تو مراد نفلی نماز منو ایمان نل دسو نبی پاک نے نفل زیادہ مسیطے پڑھے نہیں یا کار پڑھے نہیں نفل کار پڑھے فرمایا قرآن قبرستان نہ بڑھاؤ قرآن پڑھیا کرو نفل پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو کار دے اندر نفلی اور قرآن تھی تلاوت کریا کرو ایسا حدیث تو مراد کی ہے ایک کوئی تے جگہ ہے جتے نہ نماز پڑھی جائے گی نہ قرآن پڑھیا جائے گا او جگہ کیڑی ہے کیڑی ہے عزیزید کر کے بیٹے ہیں جناب مردہ دفن کر کے سرانے کھلو کے پیرہ مل کھلو کے قرآن پڑھنا نہیں میرے سونے آویرہ قرآن پڑھنا بڑا عظمت والا عمل پڑا کام چنگ آئی لیکن جتے میرے محبوب نے نہیں پڑھیا ہوتے پڑھنا مردود عمل مقبول نہیں بڑھے گا اشاد چار فرد پڑھ کے بیٹھے چار رکھتا اشاد فرد پڑھ کے بیٹھے اگر جناب کو بندہ کوئی آج پانچ پڑھ لئیے ود نیکیاں لین واسطے نامی کرنی نہیں سورہ فاتحہ وعد پڑھنی ہے ایک رکوع وعد پڑھ کرنے دو سجدے وعد کرنے اللہ دیا تکبیرہ تحمیدہ تصویہ کرنی آنے سبحانہ ربی العظیم کہنے سبحانہ ربی العالی کہنے کھیڑی گالے ایک رکعت وعد پڑھ لئیے میں کہنا تو پڑھ سئی ایک رکعت وعد پڑھ نال چومہ داوی پٹھا کیا محبوب دی اس عمل تے مور پاک پیغمبر تو ثابت نہیں حضرات اگر نبی پاک علیہ السلام دے کھوڑو کسے انسان دے فوت ہون تو بعد دن منتخب کر کے دن منتخب کر کے ہو دے عیسیٰ لے سواب واسطے روٹی پکانا ثابت نہیں آج کوئی شخص اس عمل نو چنگا سمجھ کے چنگا کہہ کے دین دا حصہ بنائے دین سمجھے اور عمل کرنا جناب دین سمجھے حضرات اس بندے دا عمل مقبول نہیں بلکہ مردود بن جائے گا جدے اتے مہر مصطفیٰ نہیں اتے قرآن پڑنا مردود بن جائے گا جو نبی پاک دے کولو ثابت نہیں اتے جناب نمال پڑنا مردود بن جائے گا جو نبی پاک دے کولو ثابت نہیں اتے روٹیاں پکانا عیسال سواب دے کام کرنا مردود بن جائے گا حضرات خدارہ اپنے مردود اپنے آمال مردود بڑھان تو بچاؤ آمال مقبول کیجئے کل قیامت دے زلط رسوائی تو بچن واستے آؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی پڑھ سلاللہ علیہ وسلم دے طریقے نسینے لگاؤ میرے پاک پیغمبر دے طریقے مقدر بن جائے گی اور نبی پاک دے طریقے نو چھوڑن والا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کل منو جدو اپنے حوز دے کھڑا کرے گا میری طرف لوگ آنگے میری امت دے میں سمجھاں گا میرے نے جدو میرے قریب آنگ لگنگے نا تے اگے فرشتیہ نے ایک ناکہ لایا ہوئے گا فرشتے ناکے تے ڈاکے لینگے پائی جی کدر اسی نبی پاک دے حوز دے چلے فرشتے کہن گے نہیں جا سکتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پچھا گا فرشتے انہوں کیوں روکے آگے لگ دے تے میرے ہی نے امتی تے میرے لگ دے داڑیاں والے بڑیاں سونیاں شکلہ والے فرشتے کہن گے محبوب جی اِنہ کلا تدری ماں بدلو بادک سوڑیاں تو انو نہیں پتا اِنہ نے تو آڈے تو باہ تو آڈا دین کیمن بدلے دین دے اندر نویں نویں پروگرام کام تے آوی بڑا چنگ ہے کام تے اووی بڑا چنگ ہے چنگا چنگا کار کہ نویاں 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 نے کی��� نو پویاں نویں نویں کام دین دے اندر شامل کر دیتے تو انو نہیں پتا इنہ نے تو آڈے تو بعد دینوں کے میں تبدیل کیتے ہیں فرمایا جدو منو دس دیتا جائے گا انہاں دینوں تبدیل کیتے ہیں میں کمانگا فا اخول سوکن سوکن لے مم بدل آبادی او لے مم دے من غیر آبادی میں کمانگا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنانے میرے تو بعد میرا دین بدل دیتے ہیں آج تو آڈے واسطے میرے ہوسطے پانی دا ایک کترہ مل سگدہ آج پانی نیجے مل سگدہ اور فرمایا کئی خوش نصیب ایسے اونگے میں انہاں دے نورانی روشن منور چیرے دوروں پہچان لواں گا پہچان کے اپنے کول بلاواں گا کول بلا کے میرے آب ایک میرے حوز ایک اوسر دے آب خورے پیالے پانی پر بلان والے برتن آسمان دے ستاری عادی طرح اونگے فرمایا میں پیالے پیشان کر دیاں گا میں آب خورے پیچھے ہٹا دیاں گا اپنے ہتھاندہ بک بڑھا کے اپنے ہتھاندہ پیالہ بڑھا کے یہ دے وچ آب ایک اوسر پا کے اپنے امتی دے ہونٹانا اللہ دے آنگا اللہ سانوی انہاں خوش نصیب آنچے شامل فرما مولانا عطاور رحمان ساکب صاحب لکمہ دے رہنے انہیں ترجمہ بھی کر دے ترجمہ حضرت شیاخ الکرام دی دعا اور محبتہ ترجمہ انہیں اللہ کرے ایسا سلوک ہو جائے جدو میں محبوب دے حوز دے جاما تے نال پیار دے کول بٹھان میں نوں آمین بھی کیا لہو نال پیار دے کول بٹھان میں نوں تے آکن پیکو سر میں پیلان بھالا تے بجھ گئی پیاس بجھ گئی ڈھانڈ پی سینے مل پہ آئے قرآن سنان والا انشاءاللہ مل پوے گا کوئے انشاءاللہ ساڑھا دل نہیں کردہ آسی آرمینے دی کیڑی تریخ نوشاہ جی ساڑھا نہیں دل کردہ آسی بڑے بڑے قیمتی تے آلہ کھانے قربان کرنے پہے ساڑھا نہیں دل کردہ ساڑھے اگے پیچھے جناب ڈشادیاں لینہ تے کتاراں چڑھاوے آرے ہون توفے آرے ہون اور جناب مال دنیا دا وارے نیارے موجہ ترہ ترہ دے کھانے ساڑھا دل نہیں کردہ آسی جناب رپیہ کمائیے پراپٹیاں بڑھائیے جائے داتا کٹھیاں کریے حضرات ہر انسان دیئے اتنیا خواہشاں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمہ بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے لیکن اللہ سونے گواہ ہو جا تیری اور تیرے محبوب دی محبت دی خاطر کھانے قربان آلہ لباس قربان اللہ سونے بڑے بڑے چڑھاوے قربان کاروباریاں اور دکانداریاں جناب قربان اللہ سونے دنیا دے اندر مول نہیں مانگ دے پر کل قیامت نو مول مانگنے اپنے محبوب دے حتھوں آبے کاؤسر نصیب کر دے دعا کر گے دعا دین نال پیار دے کول بٹان میں نوں تے آکن پی کاؤسر میں پیلان والا تے بھج گئی تھنڈ پئی سینے مول پہ آئے قرآن سنان والا اور تقدیر میری آج چمک اٹھی کتے میں تے کتے شان والا حسین راج راج ویخ رسول سوڑا نالے پڑ سبحان بنان والا اللہ کرے محبت دا مول پہ جائے آمین اور دو جا ترجمہ حضرت شاہ اور قرآن نے کی تے لوگ آ رہے ہیں پاک پیغمبر دے حعود والا حضرات درہ غور کرے آجے قیامت دا دن محبوب علیہ السلام دی الفتہ مول پوے گا حضرات غور تے کرے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت آقا دیم پاک کا دھا پیار دل دے اندر بٹھانے والو اور زندگی محبوب دے طریقے تے لگانے والو کل قیامت نو کی بنے گا فرمایا جدو کوئی خیر خواہ نظر نہیں آئے گا جدو کوئی کسے دا سفارشی نظر نہیں آئے گا کسے دا ہمدرد نظر نہیں آئے گا کی بنے گا اے کوئی نئی جے وارو بندہ کوئی نئی جے وارو بندہ جند نمانی دا لگی آتے کھوٹ مل دا نہیں پانی دا اوہوز ایک نظریوں دے اوہوز ایک نظریوں دے نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی ایک اوسر قیمت کی لائی آ اے چٹھی آسمان نو سرور احمد نو آئی آ پانج پانج کے لوگ جان دے پانج پانج کے لوگ جان دے طرف طلاب دے عدبوں جا کھڑے ہن دے پیش جناب دے پر پر پلاوے ساکی جام شراب دے پین دیا پین دیا رونک چہرے تے آئیا اے چٹھی آسمان نو سرور احمد نو آئیا آیا ایک ٹولا چہرے نہ تارا ان لگا جے نہ کھیڑا ان لگا جے دود دا دود تے پانی دا پانی آیا ایک ٹولا چہرے چاند نورانی نے مومنہ والی پوری پایوں نشانی نے پانی پلونہ چایا نبی حکانی نے پر قدرت تھی مولا ویچ کند ٹکائیا اے چٹھی آسمان نو سرور احمد نو آئیا اللہ سونیا ایک ہی بن گیا ہے خالق کائنات دی طرف جواب میرے محبوب علیہ السلام نو دیتا جائے گا فرشتے کہن گے اے نئی امت تیری اے نئی امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا اے نا نے اجاڑیا نمیاں نمیاں رسمہ کڑ کے نوے نوے ڈزین کڑ کے دین نو بگاڑیا دین ویچ اے ناشا بیدت چلائیا اے چٹھی آسمان نو سرور احمد نو آئیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی سننا تنہو چھوڑ کے نوے نوے کام دین دے اندر جاری کرنے اور لوگو سنو جیڑا بندہ کسے بیدتی دا پیار دل چرکھ دے کسے بیدتی دا احترام کر دے محبوب علیہ السلام انہو بیدتی دے عمل تو اتنی نفرت ہے حتیٰ کہ اس بندے دے آمال دی وجہ تو وہ دی سات دنال بھی نفرت دا اعلان کر دیتا فرما لوگو مَمْ وَكَّرَ سَاحِبَ الْبِدْا جننے کسے بیدتی بندے دی عزت کیتی جننے کسے بیدتی بندے دی توقیر کیتی بیدتی بندے دا احترام کیتا فَقَدْ أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَام اس بندے نے اسلام نو دبانچ مٹانچ بیدتی دی معامنت کیتی یہ مدد کیتی ہے جننے کسے بیدتی بندے دا احترام کیتا اے تھے تھے استقبال کیتے جاندے نے نا اے تھے تھے اسٹیج لگائے جاندے نے بینر چھپائے جاندے نے اسلاف دے مراکز دے سامنے سلفیاں دے مراکز دے سامنے بیدتیاں دے متعلق لکھا جاندے ہیں فلان ہی ہمارا قائد ہے فلان ہی ہمارا لیڈر ہے مَنْ وَكَّرَ سَاحِبَ الْبِدْعَ فَقَدْ عَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جس بندے نے کسے بیدتی دا احترام کیتا انہیں اسلام نو مٹان ویچ مدد کی تھی اللہ اپنے حبوب دی سنت نال پیار بھی اطاف فرما دے تے سنت دی غیرت بھی اطاف فرما دے آہو لوگوں میرے مسلک دی دعوت بات دور نہ نکل جائے اللہ نے مرشد اطاف کیتا ہے آسا مرشد پڑے آئے لوگ آنے مسالہ بڑھنایاں آن دینے ایک آم دانا ماں دی گال لیں ایک آم دانا ماں دی گال لیں لوگ کو پانی پیئے پون پون کے آجی پانی پیئے پون کے نالے مرشد پڑیے چون چون کے آسا چون کے مرشد پڑے آئے چیدہ نام ثابتوں پہ آر آئے ماشاءاللہ بڑی گال ماشاءاللہ اہلم مسلم مرحبا حضرات غور کرے آجے للکار یزدانی تشریف لے آئے حضرت حافظ عبدالرعوف صاحب میں بات ختم کرنا چاہنا حضرت حافظ صاحب دے والد گرامی حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حافظ اللہ تعالی بھی تشریف لے آئے نے ہی تھے بزرگوں اگے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ حضرت حضرت غور کرے آجے محبت پیار دی بات آخری باتاں میرا سلام میں آتا ہی اگے تو آڑے سپیکر نہ لڑنا ما پہیا کچھ میرا اپنا سپیکر خراب ہے کچھ تلوارے آڑے ہیں انہوں بھی لگ دائے سپیکروں کسے دی بات دعائے حافظ صاحب آگے ہیں نشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سپیکر حضرت 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 غور کرے آجے ایک آمدان آمدی گالے پیرازی ہونے ایک آمدان آمدی گالے توجہو میرے وال بے وفا نہ بڑھوں ایک آمدان آمدی گالے پیرازی ہونے سن سن کے لوگ پانی پیئے پونکے نالے مرشد پڑیئے لوگ پانی پیئے پونکے نالے مرشد پڑیئے چون چون کے اسا چون کے مرشد پڑیئے چون کے مرشد پڑیئے چیدہ نام سب تونے آرہ آئے دو جگویچ مرشد کامل سوڑا نبی محمد پیار آئے چیڑا لڑ اس دن لگ جاوے اونو ملنا عجب نظار آئے رات آؤ چیڑا مرشد سا پڑیئے یہ دن لڑ لگ جاؤ کسے اور دن اسبت نہ بڑھانا کل کیامت نو زلط ملے گی رسوائی مقدر بن جائے گی اور نبی پاک دن اسبت نو چھوڑ کے اوراں دن اسبت نو سینے لگان والا فرمایا کہ آمد دن روئے گا کھر لائے گا اپنے ہتھاتے چک مارے گا ہتھاتے دندیاں وڑ وڑ کے کیکوے گا وَيَوْمَ يَحْزُّ الظَّالِمُ عَلَا يَدْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَدُ مَعَرْ خلیلات آئے افسوس میں پیغمبر دن اسبت نو چھوڑ کے رسول دن اسبت چھڑ کے کسے اور دن اسبت کیوں پنائی کسے اور دے طریقے نو سینے کیوں لگایا آجو لوگو اس پاک پیغمبر دن اسبت نو سینے لگاؤ او دے طریقے نو پیار کرو او دی سنت نو وفا کرو او دی حدیث دہیا کرو اور جنانے منے ہیں پاک پیغمبر نو مرشد منے ہیں محبوب دی سنت نو اپنایا ہے آقاد فرمانتے جانا لٹان لی تیار ہوگے جنانے منے ہیں اللہ نے انہوں چمکا دیتے ہیں اور ایسا چمکایا ہے سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے سنا دیا سنا ہی دیا تسیوی کچھ سناو پور سناو کی بن گیا حضرات رہ گھور کرے آجے آخری پیغام دل لگا کے محبت پیار دینا سرکار کے اصحاب سنت نو کی طرح ہیں یہ شیر میں رکھے سن جگنے واسطے انشاءاللہ نو نومبر نو جگنے گجناوال اللہ دی رحمت دینا آن لوگو پوری گل سناوانگے پر تھوڑا دیا تارف کروا دیا سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سبحان اللہ جنا چکر پوری طرح بیدار ہو کے چھال نہیں پاؤگے میں اگلی گل نہیں زنانی سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں اور ایسے ایسے کنارے نے صحابہ اسلام دے دریا دے ایسے کنارے نے جڑا اینا کنارے چو باہر نکل گیا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ اے آدھ سر گودوی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جڑا صحابہ دے کنارے تو باہر نکلیا یعنی صحابہ دے طریقے تو باہر نکلیا وَنُّسْ لِهِ ہو گیا سدہ جہنم دے اندر اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں اور اسلام دی عظمت دے چار مینار چار روشن مینار ابو بکر عمر حیدر عثمان دے کیے عثمان دے کیے اسلام ہے مسجد وہ مناروں کی طرح ہیں اسلام ہے مسجد وہ مناروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جڑا جڑا اس محبوب انہوں اپنا رہنو ماں منے گا مرشد منے گا سنت دہیا کرے گا حدیث راڑ وفا کرے گا اللہ انہوں ہی چمکائے گا یہی میرا مسئلہ کے لوگو جان وچوی دو ایمان وچوی دو جان دے اندر ایک ماں ہے ایک باپ ہے ایمان دے اندر ایک الہ ہے ایک رہنو ماں ہے الہ کو پوچھنا ہے رہنو ماں سے پوچھنا ہے جدی جان وچ تیجہ رڑیا اوہی حلال دا نہیں جدی ایمان وچ تیجہ رڑیا اوہی حلال دا رہنا اور مثال وی اللہ نے نبی نود پتر دید تھی اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَلَكْ اے نبی نود حید تیرہیے پر میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں اے تیرہ ہے پتر تیرہ سی پر تیرہ ریا کیوں اسائی دی جان دے اندر عدل کیتا تیجہ رڑن نہیں دیتا ایمان دے اندر انہیں ظلم کیتا تیجہ چوتھا پنجوان بھدھا نہیں کننے کو رلائے لہٰذا اے حلال دا نہیں ریا اس واسطے آؤ جان دے اندر بھی دو ایمان میں چمی دو ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوچھنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے اللہ اسی تھی زندہ رکھے اور اسی تھی خاتمہ نصیب کرے وَاَقُولُ قُولِ حَادَا استغفرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آخر